نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا گینرو ٹیک میں دوستو میں ہوں سریش کمار اور دوستو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ یہ دی سینٹرل بینک آف انڈیا کے ایپ کے اندر آپ اپنا آئی ڈی پاسفرڈ یا ٹرانجیکشن بھی بھول جاتے ہیں تو اس پاسفرڈ کو کس پرکار سے ہم دوبارہ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے میں اپنا سینٹرل بینک کا ایپ اوپن کر لیتا ہوں جیسے یہ اوپن ہو جاتا ہے اس پرکار کا انٹر فیس ہمارے سامنے آتا ہے اب مجھے لاغن پر کلک کرنا ہے اب لاغن پر کلک کرنے کے بعد میں یہ جی ہم اپنا ٹانجیکشن پن یا ایم پن بھول گئے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہاں لاغن ہیلپ لکھا ہوا ہے کہ نیچے یہاں پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد میں اس پرکار کا انٹر فیس آتا ہے ہمارے سامنے یہاں پر ہمیں سی آئی ایف نمبر ڈالنا ہوتا ہے یہ سی آئی ایف نمبر سینٹرل بینک آف انڈیا کی پاس بک کے فرش پیج پر ہوتا ہے کئی پاس بک میں سی آئی ایف نمبر نہیں ڈالا ہوتا تو ہمیں جا کر بینک سے لینا ہوتا ہے چلیے اب یہاں پر ہم اپنا سی آئی ایف نمبر ڈال دیتے ہیں اس سے پہلے دیکھیں اس میں تین آپشن ہے فورگوٹ آئی ڈی فورگوٹ لاغن پاسورڈ ایم پن فورگوٹ ٹانجیکشن پن مجھے یہاں پر ٹانجیکشن پن کو جرنیٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر اپنا سی آئی ایف نمبر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد میں ہمیں سممیٹ پر کلک کر دینا ہے سممیٹ پر کلک کرنے کے بعد میں ایک اوٹی پی ہمارے نمبر پر آتا ہے چلیے اب میں یہاں پر اوٹی پی ڈال دیتا ہوں اس کے بعد سممیٹ پر کلک کرنا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیوزنگ انٹرنیٹ بینکنگ یوزر آئی ایڈ پاسورٹ ڈھو برانچ ڈھو ایٹی ایم مشین ڈھو ڈیوٹ کارڈ جدی آپ کے پاس انٹرنیٹ میل آئی ایڈ پاسورٹ ہے تو پرسٹ اوپشن ہے اس کے دوارہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اگر برانچ جانا چاہتے ہیں تو سیکنڈ اوپشن ہے تیسرا اوپشن ہے ایٹی ایم مشین کے جریئے کرنا چاہتے ہیں اب چوتھا اوپشن ہے ڈیوٹ کارڈ کے جریئے میرے پاس ڈیوٹ کارڈ ہے تو میں ڈیوٹ کارڈ سے کر لیتا ہوں یہ میں چوتھے اوپشن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میں ایٹی ایم کارڈ نمبر مانگ رہا ہے چلیہ میں یہاں پر اپنا ایٹی ایم کارڈ نمبر ڈال دیتا ہوں اس کے بعد نیچے کارڈ کی ایکس فائیلیٹ ڈالنی ہے یہ آپ کے کارڈ میں رائٹ سائیڈ میں ویلیڈ اپ ٹو لکھی ہوتی ہے یہ چیزیں میں نے اپنے ایپس کے اندر بلر کر دی ہیں کیونکہ میں یہ دکھانا نہیں چاہتا ہوں اب میں سمیٹ پر کلک کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں اس کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ ٹرانجیکشن نیو پن نیو پن جنریٹ کریں آپ اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ ڈیجٹ کا آپ کا ٹرانجیکشن پن ہونا چاہیے اب آپ اس پاسپڑ کو کہیں لکھ کر رکھ لیں جیسے کہ آپ کا نام ہو سکتا ہے پھر بعد میں 1,2,3 پہلا اکشر بڑھا باقی کے چھوٹے اور پھر کچھ بھی آپ 1,2,3 4,5,6 کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پرکار سے ٹرانجیکشن پاسپورڈ ہمیں سیٹ کرنا ہے یہ میرا سیٹ ہو چکا ہے آنشاء کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں چاہیں تو شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں نیکس ویڈیو ملیں گے آپ کو نیکس ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے گوڈبائی الویدہ وندے ماترم